موسیقی پاکستان کی ہسٹری کے اندر ان چند افراد میں شامل ہیں جو بہت ہی زیادہ نیگٹیو امپریشنز اپنے ساتھ رکھتے ہیں اب چونکہ اسٹابلشمنٹ ہے باس موجودہ ہو یا پرانا ان کا باس باس ہی رہتا ہے اور وہ اپنے باسس کو ہمیشہ سے ہی پرٹیکٹ کرتے بھی آئے ہیں اور پرٹیکٹ کرتے بھی ہیں یعنی وہ اپنے باسس کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑتے اور موجودہ صورتحال میں جس باسس کی طرف میرا اشارہ ہے وہ ہے ایکس باس یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب جن کو وطن واپس لانے کے لیے نہ صرف بھرپور محول تیار کیا جا رہا ہے بلکہ سرکردہ پولٹیکل لیڈرز کی طرف سے بھی ان کی وطن واپسی کے حوالے سے بیانات بھی دلوائے جا رہے ہیں جن میں نواز شریف صاحب بھی اس فیرست میں شامل ہیں خاجہ آصف صاحب بھی اس فیرست میں شامل ہیں شباہ شریف صاحب بھی اس فیرست میں شامل ہیں ہر ایک بندہ اس فیرست میں شامل ہے البتہ اگر دیکھا جائے اس فیرست میں ہمایت کرنے والے افراد میں تو آپ کو پیپلز پارٹی اس کے اندر نظر نہیں آتی یا پیپلز پارٹی نے اس ڈیسیئن سے اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے رکھا ہے یعنی وہ مشرف صاحب کی وطن واپسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک معاملے کو لے کر اب ذرا کھچاؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے اور عاصف علی زرداری صاحب کے ایک درینہ دوست ان کے ایک دست راست جن کے ذریعے وہ بہت زیادہ جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس شخصیت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کراچی اور سندھ کے اندر اپنا بڑا بھرپور قسم کا ہولڈ قائم رکھا تھا اور ان کا میرا اشارہ ہے راو انوار صاحب کی طرف اور راو انوار صاحب کے نہ صرف عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی تعلقات ہیں بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا بڑا اٹھنا بیٹھنا رہ چکا ہے بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی خصوصی طور پر وہ ایک گاڑی میں آئے تھے اور گیٹ کے آگے رکے تھے پھر سپریم کورٹ نے ان کو زمانت بھی دے دی تھی اس قسم کی ان کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کہنے پر یا وہ خود پرویز مشرف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں اور بیل آؤٹ وہ کر رہے ہیں راو انوار صاحب بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت والے معاملے پر یعنی بینظیر بھٹو قتل کیس میں پرویز مشرف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے نہ صرف وہ سامنے آئے ہیں بلکہ انہوں نے ایک دبنگ قسم کا بیان بھی جاری کر دیا ہے اب وہ بیان کیا ہے اس بیان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی وطن واپسی اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کے لیے کیوں ضروری ہے اور یہ جو عاصف علی زرداری صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھٹ پٹ ہوئی ہے اس کی دیگر وجوہات میں اور کون کونسی وجوہات بھی شامل ہیں اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کا شو چلانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب ہر جگہ پر پاکستان بھر میں وہ سکرینوں کے اوپر یعنی نو سے بارہ کا شو چلائیں گے پورے پاکستان کے اندر سکرینیں لگیں گی اہم ترین مقامات پر اسلامباد میں ایف نائن پارک میں لگیں گی لاہور میں لیبرٹی چاک پر لگیں گی اس طریقے سے وہاں پر کراچی کے اندر وہ جو ہے ان کا نمائش چورنگی وہاں پر لگیں گی اور مران خان صاحب ان سکرینوں کے ذریعے لوگوں سے خطاب کریں گے لوگوں کو نکالیں گے خود بنی گالا سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس وقت یہ لوگوں کا اس پر جینا حرام ہو چکا ہے اور آپ کو یہ بات بھی جان کر یقینی طور پر خوشی ہوگی کہ اتوار والے دن عمران خان صاحب لاہور میں ہی ہوں گے لیکن لاہور میں ہونے کے باوجود وہ جو خطاب ہے وہ ممکنہ طور پر ویڈیو لنک کے ساتھ ہی کریں گے وہ لاہور کے کسی مقام پر آ کر خود اپنی پبلک زیارت نہیں کرائیں گے اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اگلی ان کی پولٹکس کیا ہوگی البتہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو رسہ کشی اور جو کھچائی چل رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے اور آج تو ایک اعلان کے ذریعے بلواسطہ طور پر عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی اور ان کے سابق حکومت کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی بھی چھٹی کرا دے گی ہے چھٹی کرا دے گی فواد چودری صاحب کی اور جو اس کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کیا گیا ہے میرا خیال ہے جو فواد چودری صاحب اور حامد خان صاحب یہ جو دونوں متحارب ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں شاید اب کسی ایک کو راضی کرنے کے لیے کسی دوسرے کو نراز کرنے کی حکمت عملی پر عمران خان صاحب اس پر غور و فکر کر لیا انہوں نے اور حامد خان صاحب کے حق میں انہوں نے فیصلہ دے دیا اور حامد خان صاحب کے ذمہ کچھ ٹاسک بھی لگے ہیں اور جیسے وہ ٹاسک ان کے کمپلیٹ ہو جائیں گے عمران خان صاحب پھر اپنی اس راداری زمانت جو انہوں نے لی رہی ہے پچیس جون تک وہ اس کے بعد ہی پھر کسی عدالت میں پیش ہوں گے یعنی اس وقت تک حامد خان صاحب کی اب پوزیشن پارٹی کے اندر والے سرکلز میں خاصی حد تک بہتر ہو چکی ہے اسی وجہ سے فواد چودی صاحب کا جو فاصلہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ناصر وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ مختلف امور پر جو فواد چودی صاحب ہر ایک ایشیو کیوں پر یوں چھلانگ لگا کر سوشل میڈیا پر انٹری مار دیتے تھے یا کسی بھی ٹی وی سکرین کیوں پر نمودار ہو کر اپنا مبل لگانا خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے اب اس قسم کی کچھ صورتحال کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی وہ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں پارٹی پولیسیز کے مطابق وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر وہ اتنا زیادہ جوش نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لانگ مارچ والے معاملے پر یعنی پچیس مئی والی جو ان کا لانگ مارچ تھا اور فواد چودی صاحب جیلم سے نکل کر اسلام آباد نہیں پہنچ پا رہے تھے اور نہ ہی وہ جیلم سے بہت زیادہ لوگوں کو نکال پائے تھے اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب فواد چودی صاحب اور شاہ ممود قریشی صاحب دونوں پر انہیں بڑی نرازگی کا اظہار کیا تھا ایک پارٹی میٹنگ کے اندر کے یار اس نے تو شاہ ممود قریشی نے تو ملتان سے نکلنا تھا لیکن وہ نہیں نکل سکا وہ تو ادھر ہی رہ گیا اس کے بیٹے نہیں آنا تھا اس کا بیٹا بھی نہیں نکل سکا جنوبی پنجاب سے تو چونٹی نے پر نہیں نکالے لیکن آپ تو جیلم میں تھے جیلم کے لیے آپ نے اربو روپے کے فنڈ لیے ہیں لیکن وہاں سے بھی کوئی بندے آپ نکال کر نہیں لاسکے اس کے اوپر فواد چودی صاحب کی عمران خان صاحب نے ہلکی ہلکی ان کی ٹھکائی کی تھی اور یہ والے معاملات اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بلڈ کرتے چلے جا رہے تھے اب حمد خان صاحب کی انٹری کے بعد یہ جو پلٹیکل سیٹ اپ ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ ذرا تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ مجرری شفلنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے نتیجے میں فواد چودی صاحب کے پاس جو ایک اہم ترین ذمہ داری تھی یعنی عمران خان صاحب کی ترجمانی کی ان کی میڈیا ٹیم کو ہینڈل کرنے کی ان کی جو پارٹی پالسیز ہیں ان کو میڈیا کے سامنے جا کے پروجیکٹ کرنے کی یہاں پر ان سے ایک ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے یعنی اب وہ عمران خان صاحب کی ترجمانی سے سبق دوش کر دیا گئے ہیں اور پنجاب سے رکنے صوبائی اسمبلی فیاض الحسن چوہان صاحب کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے عمران خان صاحب کی اب ترجمانی کریں گے یعنی پارٹی کے اندر اب یہ جو نظریاتی اور موقع پرستی یا فصلی ان کے اوپر اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے بلکہ اب تو بہت ساری تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جاتی ہیں کہ یاسمین راشد صاحب ایک اجلاس کی صداد کر رہی ہیں اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹے ہیں تو تصویر پر کیپشن لگتا ہے کہ جناب نظریاتی لوگوں کی پارٹی کے اندر واپسی ہو رہی ہے اس قسم کا یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب نظریاتی واپس آ رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو کسی ہوا کا رخ کو دیکھتے ہوئے پارٹی میں شامل ہوئے تھے وہ پارٹی سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا بھی اب پارٹی کے اندر ایک نئی سی کھچڑی پکنا شروع ہو گی اور میں نے اپنی ایک ویڈیو لاسٹ ویڈیو میں شاید آپ کو اس سوالے سے بتایا بھی تھا کہ پارٹی کے اندر اب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہونے جا رہی ہے اور جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس طرف ہے طاقتور کس طرف ہے تو وہ تمام لوگ بھی اب عمران خان صاحب سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے اور مستقبل قریب میں وہ بھی اپنی پارٹی لائنز سے تھوڑا سا آپ کو ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے اب اس سارے سینیریو کے اندر جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اندھن کا کام کر سکتی ہیں خاص طور پر جو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کو لے کر ایک محول چل رہا ہے اور جس طریقے سے بیس دن کے اندر پیٹرولیم پرائسز میں آلموسٹ نوے روپے پر لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے پھر بجلی دیگر چیزیں تو وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی نگر دیکھا جائے اس وقت تو عمران خان صاحب کا جو حقیقی بیانیاں تھا غیر ملکی سازش کا اب وہ تو بالکل دم توڑ چکا ہے اب اس کے اندر ڈی جی آئی ایس پہ میزے جنرل بابر افتخار صاحب کے پیدر پہ بیانات آنے کے بعد اب ان کی اس بات کے اندر کوئی اتنا زیادہ وضع نہیں ہے عمران خان صاحب جس دن سے انہوں نے خط لر آیا وہ اپنے موقف پر قائم ہے اب بھی وہ اپنے موقف پر قائم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے واضح بیان آنے کے باوجود انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ اس بات کا فیصلہ کرنے والے آپ کے پاس یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ اس بات کا ایک ججمنٹ دے دیں کہ جناب سازشی نے ہوئی آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں اگر کوئی کہہ گا تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ گا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس حق میں فیصلہ دے دیتا ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی تو میں بھی مان لوں گا یعنی اس وقت تک میں اپنی سازش کے بیانیے کو آگے بڑھاتا رہوں گا لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت ان کو جو نئی سیاسی زندگی ملنے جا رہی ہے اس کے اندر کسی اور کا رول نہیں ہے شباز شریف صاحب ان کے ایک بہترین دوست کے طور پر سامنے آ رہے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب ان کے ایک بہترین ساتھی کے طور پر سامنے آئے رہے ہیں جنہوں نے صرف ڈیڑھ ماہ کے اندر عمران خان صاحب کو اتنا مواد پروائیڈ کر دیا جس سے وہ ایک پلٹیکل مومنٹ کو کم از کم مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو لے کر آگے چل سکتے ہیں وہ بھی اس شرط پر کہ اگر اگلے ڈیڑھ مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر پیٹرولیم پرائیسز کے اندر اضافہ نہیں ہوتا بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا یا کوئی ریورسل کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں تب یہ بیانیاں کم ہو جائے گا لیکن اگر اس طوران اور پیٹرولیم پرائیسز کے قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے اچھا خاصا مواد ملے گا اس حکومت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے اور وہ یقینی طور پر یہ تمام کام کریں گے بھی اچھا اس سارے سینیریو کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو نیا گیم میں آئی ہے وہ بھی بہت بڑا اس کے اوپر اب سوالیہ نشان لگ چکا کیونکہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد ایک ٹی وی پر جا کر ڈی جی آئی ایس پی آر بیان دیں پھر پرویز مشرف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر واضح طور پر بیان دیں کہ ادارہ یہ چاہتا ہے یعنی ان کا ادارہ یہ چاہتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے ٹویٹ آتا ہے خاجہ آسی صاحب کی طرف سے ٹویٹ آتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی واضح طور پر مشرف صاحب کی حمایت میں پاکستان واپسی کی حمایت کے اندر کوئی بات نہیں کی جاتی ہے اگر بات کی جاتی ہے تو یہ کی جاتی ہے کہ نہ ہم سے پوچھ کے گئے تھے نہ ہم سے پوچھ کے آئیں گے جنہوں نے بھجوایا تھا وہی لے کے آئیں گے تو اس معاملے میں ہم اپنا مغز کیوں کھپائیں یعنی یہ ہم اپنے ذمہ پر بوجھ کیوں اٹھائیں اب پیپلز پارٹی کی طرف سے اور سابق وزیعظم یوسف زاگلانی صاحب کی طرف سے جب یہ بات سامنے آتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آتا بلاول صاحب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آتا پیپلز پارٹی کی دیگر رہنماؤں کی طرف سے اس حالے سے کوئی بیان نہیں آتا تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اور خاص طور پر عصف علی زرداری صاحب سے ریلیٹڈ شخص کے ذریعے ایک بیان دلوایا جاتا ہے راو انوار صاحب کی طرف سے راو انوار صاحب نے سینئر جنرلسٹ مظہر عباس صاحب سے ایک گفتگو کے اندر اس بات کا انکشاف کیا کہ جو جی آئی ٹی بنی تھی مطرمہ بینیزی بھٹو صاحبہ کے قتل کیس کے حوالے سے ایک تو راو انوار صاحب کو اس جی آئی ٹی کے اندر تاخیر سے شامل کیا گیا اور اس کے ساتھ سے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے زبردستی ان سے جی آئی ٹی کی رپورٹ پر سائن کروائے تھے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پر دستخط کرنے کے لیے امادہ نہیں تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مطرمہ بینیزی بھٹو شہید پر جس وقت قاتلانہ حملہ کیا گیا جس وقت ان کو وہ بلٹ لگی وہ اپنی گاڑی کے اندر واپس گڑی تو اس وقت ان کے پاس دو بلیک بیری ٹیلی فونز موجود تھے جو جی آئی ٹی کے سپرد نہیں کیے گئے اور طویل عرصے تک ان کے سپرد نہیں کیے گئے لہٰذا جب وہ فونز ملے تو اس کے بعد سے ہی اگلا کوئی فرانزک کا کام ہونا تھا لیکن وہ بھی جان بوجھ کر اس سارے عمل کو تاخیر کا نشانہ بنایا گیا اور پھر پرویز مشرف صاحب کو اس کے اندر انوال کیا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رپورٹ بنی تھی جہاں پر یہ والے تانے بنے بنائے گئے تھے تو میرا اس وقت بھی یہی موقف تھا کہ یہ موبائل فونز ہمیں چونکہ تاخیر سے ملے ہیں مطرمہ صاحبہ کے تو ان فونز کی ادم دستیابی کی وجہ سے کوئی کانکریٹ قسم کا ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے لیکن اس وقت کے وزیرہ داخلہ رحمان ملک صاحب نے یہ بات ان پر زور دیکھے کہی کہ نہیں تم نے اس پر دستخط کرنے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس سارے واقعے اور مطرمہ بینجر بھٹو کے قتل کیس اور پرویز مشرف صاحب کی اس کے اندر رول کے حوالے سے ان کے پاس اور بھی بہت سارے انکشافات ہیں جو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ یہ تمام انکشافات آن اوٹھ کریں گے اور کسی مجاز اتھارٹی کے سامنے کریں گے یعنی پرویز مشرف صاحب کو اس سارے معاملے سے تھوڑا سا ہٹانے کے لیے یا ان کو کلین چٹ دلوانے کے لیے ایک ایسے بندے کو سامنے لایا گیا ہے جو اس جی آئی ٹی کا رکن تھا اگرچہ وہ تاخیر سے بنا پھر اس نے ایک سابق وزیرہ داخلہ جو اس وقت حیات نہیں ہے وہ اپنا مقدمہ لے کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں ان کو انوالف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ مترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دو بلیک بیری ٹیلی فونز وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں تھے اور ساتھ سوال یہ اٹھایا کہ وہ دو فونز کس کے پاس تھے اتنا عرصہ وہ کیوں ان کے پاس رہے اور ان ٹیلی فونز سے کیا کیا کچھ جس کے پاس وہ فونز موجود ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز نکالنے کی کچھ عشقی ہوگی تو وہ جو چیز نکالی وہاں سے وہ ہم تک کیوں پروائیڈ نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو فاصلہ اختیار کیا جارہا تھا پرویز مشرف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید کسی نہ کسی نکتک اوپر کوئی کھٹ پٹ ہے اور عاصف علی زرداری صاحب کے ہی دست راست کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا اور خود انہی کے ایک اور دست راست رحمان ملک صاحب کے اوپر اترازات اٹھوا دینا کہ انہوں نے ان پر جان بوجھ کر پرویز مشرف صاحب کی انوالمنٹ کے حوالے سے جو جی ایٹی کی رپورٹ بنی تھی اس پر جان بوجھ کر دستخط کرائے تھے تو اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر ایک نئی بحث شروع کرنے کے مترادف ہے اور بادیوں نظر میں میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے چکر کے اندر پرویز مشرف صاحب کو مطرمہ بینظیر بھٹو قتل کیس سے الگ کرنے کی یا ایک نئی بحث شروع کرانے کی یہ ایک دانستہ کوشش ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں دیکھنا یہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب اس سارے معاملے پر اور اپنے دستہ راستہ راو انوار صاحب کی طرف سے اس قسم کا بیان سامنے آنے پر ان کی جماعت اور وہ کون سا موقع پر اختیار کرتے ہیں اور اس معاملے میں پرویز مشرف صاحب والے معاملے میں خاص طور پر دونوں صورتوں میں یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کیس میں اور پرویز مشرف صاحب کی بطن واپسی کے حوالے سے کون سا موقع اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی صورتحال کچھ اب تھوڑی سی ٹرکی ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ موقع سامنے آنے کے بعد دوسری طرف سے رد عمل کیا آئے گا اپنی ریگر ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ